پتہ ہے ایک ہی سمیہ میں سکتی کے ساتھ یہ ناتھ نہیں ہے سیب لوگ نامک اکسیتر کا نرمان کیا تھا اس اتم اکسیتر کو کاسی کہتے ہیں یہ پرتھوی والی کاسی نہیں اکیس میں برمانڈ کے ٹوپ موسٹ پلیس پر اس کو رہتا ہے یہ کال اس کو کاسی کہتے ہیں اس کا تھی ہاں نکل سے نام رکھا ہے بنارس کاسی وہاں پرم نروان کا یا موک ستھان ہے جو سب کے اوپر ورازمان ہے سب سے اوپر ہے وہ پریہ اور پریتم سکتی اور سیو یعنی پتی پتنی سکتی اور سیو ترگا اور کال جو پرمانند شروع ہیں اس منورم اکسیتر میں نت نواز کرتے ہیں منے سیو اور سیوہ نے پرلے کال میں بھی کبھی اس اکسیتر کو اپنے سانیدے میں سے مکت نہیں کیا دیویسور ایک سمیں اس آنند من میں روان کرتے ہوئے سیوہ اور سیوہ کے من میں یہ اچھا ہوئی کہ کسی دوسرے پرش کی شرشتی کرنی چاہیے جس پر یہ شرشتی سنچالن کا مہان بہار رکھ کر ہم دونوں کےول کاسی میں رہ کر کاسی میں سویچھا نسار وطرے اور نروان دھارن کریں انہوں نے ایسا سوچا کہ کسی اور پوتر کی اتپتی کریں ایسا نشطے کر کے سکتی سہیت سروعی پرمیشور شیو نے اپنے وام بھاگ کے دسمیں انگ پر امرت مل دیا پتی پتنی بہار کیا پھر تو وہاں سے ایک پرس پر گٹھوا ایک بالک کا جنم ہوا ایک سو دو پرشت پر ہے اب جہاں دانا یہاں بتاتے ہیں سیو نے کہا کال نے کہا وچ جو بالک اتپن ہو گیا نا اسے تے وہ لے سیو وچ یعنی بیٹا ویپک ہونے کہ کارن تمہارا ویشنو نام بکھیات ہوا اب ویشنو کا جنم درگا اور کال سے برم سے ہوا سدا سیو کہو کال روپی برم کہو اب یہاں پر یہ چھٹا دہنس مابتوہ ساتھ مارودر سنیتا میں یہ اب برمہ جی کہتے ہیں دیور سے تس پستاد کلانکاری پرمیشور سام سدا سیو نے اس کال نے پروت پرتن کر کے یعنی درگا کے سنیوگ سے مجھے اپنے دہنیانگ سے اتپن کیا مو نے ان محسور نے مجھے تورنت اپنی مایا سے محیت کر کے ناران دیو کی نابی کون میں ڈال دیا اب انے آتماوں اب یہاں یہ انواد کرتا بتلیت ہو گیا کہ میں سیو سے سیو کی اتپتی کیسے کروں بتاؤں انواد میں گول مول کر دیا لیکن کہتے ہیں چور چور آوے تم بڑیر گادہ پانی میں وہ گادہ وہ اوپر آوے سچا ہی چھانی نا اب دیکھئے نوم میں جائے میں رودر سہیتا یہ رودر سہیتا اور یہ نوم آ جائے پرشت 110 پہ سنکسیل سیو پران اس کے لاسٹ میں نوم میں جائے کہ میں رودر سہیتا اس پرکار درمہ, بشنو اور رودر ان تین دیوتاؤں میں گن ہیں برمہ, بشنو اور سیو کہو محس کہو یہ یہاں رودر محس کو ہی کہا گا کیونکہ یہ گیارہ رودروں کے اوپر اس کی پردھانتہ ہے اس لئے اس کو رودر بھی کہہ دیتے ہیں برمہ, بشنو اور رودر ان تین دیوتاؤں میں تو گن ہیں اور وہ سیو چوتھا پرنتو سیو گناتی تمہارے گئے اس سے صد ہو گیا کہ یہ تین تنیارے ہیں اور یو کال ان کا بتا ہے یہ اس کے تینوں پوتر ہیں پھر بھی کنسیپٹ اور کریئر کرتے ہیں پتیس چھبیس پریشٹ پہ ہے یہ دیکھئے گا ویدھویسور سہیتا اس میں کیا ہے یہ ویدھویسور سہیتا چوبیس پریشٹ پہ ہے یہ ایک چیتر دیکھئے گا پورا ایک بار برما اور وشنو کی لڑائی اس بات پہ ہوگی برما بولا مہترہ باپ وشنو بولا مہترہ باپ اس کال بھگوان نے بیچ میں ایک لنگ ستافت کر دیا بہت لمبا تیجوں میں ستم اور یہ پھر لڑائی بھول کے اس کی اور چھوڑ دیکھنے لگی تب یوں کال آ گیا اپنے سیو روپ دان کر کے اپنے بیٹے سیو کا روپ دان کر کے اپر گٹ ہو جائے تب وہ کال ان دونوں سے کیا کہتا ہے یہ پتیس پریشٹ پہ دیکھتے ہیں برما اور وشنو نے پوچھا پربھو شیشٹی آدھی پانچ کرتوں کے لکشن کیا ہیں یہ ہم دونوں کو بتائیے بھگوان سیو بولے یوں کال بولا میرے کرتوں کو سمجھنا اتیانت گہن ہے پھر بھی میں بتاتا ہوں اب چھب بیس پہ ہم نے اپنے کام کی بات لینی ہے یہ صد کرنا ہے کہ برما وشنو محص الگ ہیں اور یوں کال الگ ہے یہ ان کا پتہ ہے برما وشنو کو یوں کال بول رہا ہے پترو تم دونوں نے تپسیا کر کے پرسند ہوئے مجھ پرمیسور سے شیشٹی اور ستھیتھی نامک دوکرت پرابت کیے یہ تمہیں دونوں بہت پریئے اسی پرکار میری ویبھوتی شروف رودر اور محصور نے نے یہ میں نہیں ہوں دو انے اتم کرت سہار اور ترو بھاؤ مجھ سے پرافت کیے پرنتو انہو گرہ نامک کرتا دوسرا کوئی نہیں پرافت کر سکتا اپنے آتماؤ یہ دو تک پر مابشنو محص ہوگے رودر اور محصور یہ نیارے ہوگے اور یوں بول رہا ہے پترو یوں پانچما ہو گیا اب یہ کال برہم ہے یہ برہم بول رہا ہے یہاں دیکھئے گا اور کلیر ہوتا ہے میں نے پورو کال میں اپنے سروپ بھوت منتر کا اپدیش کیا ہے جو آنکار کے روح میں پرسید ہے وہ ہے منگل کاری منتر ہے سب سے پہلے میرے مک سے آنکار عوم پر گٹھوا جو میرے روپ کا بودھ کرانے والا ہے آنکار وچک ہے میں وچہ ہوں یہ منتر میرا سروپ ہی ہے پرتیدین آنکار کا نرتن سمجھ کرنے سے میرا ہی صدا سمجھ ہوتا ہے عوم منتر کال کا ہے یہ صد ہے میرے اترورتی مک سے اکار یعنی اے کا اور پسچے مک سے او کا اکار کہوں چھے او کہو دکشن مک سے میں کا مکار کہوں چھے میں کہو پورورتی مک سے بندو کا جو اس کا اوپر نہیں ہے اے او اوپر بندی بندو کا تو تھا مجھے ورطی مک سے ناد کا پراکاٹے ہوا ہے اس پرکار پانچ اےوں سے یکت آنکار کا وشتار ہوا ہے ان سبھی اےوں سے ایک ہی بھوت ہو کر یہ پرنو اوم نامک ایک اکثر ہو گیا گیتا جیدہ دہنمبر آٹھ کے سلوک تیرہ ہم کہا کہ ارزن اوم ایتی ایک اکثر برہم بیبھارن مامن سمرن یہ پریاتی تزن دے ہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برہم کا یہ ایک اکثر کا اوم منتر ہے ان سبھی اےوں سے ایک ہی بھوت ہو کر یہ پرنو اوم نامک ایک اکثر ہو گیا اور یہ دیکھو نا اوم نام شوائے یہ گلت رونگ ہے یہ انہوں نے الگ سے لکھائی میں لکھا ہے یہ منتر کوئی نہیں ہے یہ بلکل گلت لکھا ہے امول سنسکرٹ میں نہیں ہے یہ منتر ہے یہ کیول اوم منتر ہے میں نے پوروکال میں اپنے سروپ بھوت منتر کا اپدیش کیا ہے جو اونکار کے روپ میں پرسید ہے وہ ہے منگلکاری منتر ہے سب سے پہلے میرے مک سے اونکار اوم پر گھٹ ہوا جو میرے روپ کا بود کرانے والا ہے اونکار واجک ہے میں واجہ ہوں یہ منتر میرا سروپ ہی ہے پرتیدین اونکار کا نرتن سمجھ کرنے سے میرا ہی صدا سمن ہوتا ہے اوم منتر کال کا ہے یہ صد ہے میرے اترورتی مک سے اکار یعنی اے کا اور پستے مک سے او کا اونکار کہوں چھے او کہوں دکشن مک سے میں کا مکار کہوں چھے میں کہوں پورورتی مک سے بندو کا جو اس کا اوپر ہے یہ اے او اوپر بندی بندو کا تو تھا مجھے ورطی مک سے ناد کا پراکاٹ ہوا ہے اس پرکار پانچ ایووں سے یکت اونکار کا وشتار ہوا ہے ان سبھی ایووں سے ایکی بھوت ہو کر یہ پرنو اوم نامک ایک اکثر ہو گیا گیتا جیدہ نمبر آٹھ کے سلوک تیرہم کہا کہ ارزن اوم ایتی ایک اکثر برہم بیبھارن مامن سمرن یہ پریاتی تزن دے ہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برہم کا یہ کیونیک او منتر ہے ایک اکثر کا او منتر ہے ان سبھی ایووں سے ایکی بھوت ہو کر یہ پرنو اوم نامک ایک اکثر ہو گیا اور یہ دیکھو نا اوم نامک شوائے یہ گلت رونگ ہے یہ انہوں نے الگ سے لکھائی میں لکھا ہے یہ منتر کوئی نہیں ہے یہ بلکل گلت لکھا ہے امول سنسکرٹ میں نہیں ہے یہ منتر یہ کیول اوم منتر ہے اس کا اپنے آتمو پرمیشور نے سنسو ورس پہلے یہ گیان بتایا تھا برماوی شنو محیز کے پیتا کون ہے ماتا کون ہے درگائن کی ماتا ہے اور پیتا یو کال جوت نرنجن ہے اس سمیں پرمیشور کا اتنا زبردست برہد کروایا ہے نکلی گروہ برامنوں نے پرماتما کے ساتھ وہ جلم و ستم کیے ہیں آپ جی کو سمیں سمیں پر بتائیں گے کیسا کیسا مالک کے ساتھ دربہار ہوا لیکن ہم اس کی سنتان ہیں وہ ہمارے کلان کے لئے یہاں آ کر کے ہیں ہمارے لئے کشت جیلتے ہیں کہتے ہیں مات پتا میرے کچھ نہ ہی نہ میرے گھر دا سی جلہے کا ست آن کہایا یو زگت کر ہے میری ہانسی پرماتما کہتے تھے کہ نہ تو بھائی میرا کوئی ماتا پتا ہے میرے اور نہ میرے جنم ہے اور نہ ہی میں نے کوئی سادی کی ہے میری پتنی بھی نہیں ہے اپنے آتما پرماتما نے ست سو ورس پہلے کہا تھا اب میں تم سے کہوں چتائی تیر دیون کی اتپتی بھائی کچھ سنگ سے پہ کہوں گو رائی سب سن سے تمہرے مٹ جائی ماں اشٹنگی پتا نرنجن جے جمدارون ونسن انجن پہلے کین نرنجن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی تین پتر اشٹنگی جائے برما وشنو سیونام دھرائے ہوئے ہوئے تین دیو وشتار چلاوے انو یو جگ دوکھا کھاوے تین لوک اپنے ست دینیا سن نرنجن باسالینیا الک نرنجن سن ٹھکانا برما وشنو سیو بھیدن زانیا اب برما وشنو کہتے تین دیو سو اس کو دھاویں نرنجن کا وہ پار نہ پاویں اس کال نے پرتگیا کا رکھی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے اوریجنل روپ میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گا اور نہ ویدوں ورنطویدی سے نہ کسی کریا سے نہ جب سے نہ تب سے میری پرابتی نہیں ہو سکتی اب جیسا بھی انہوں نے برما سے سنا کہ آکاس وانی ہوئی ہے پرماعتما کی تب کرو برما نے تب کیا اور وائے گھٹی برما نے وشنو اور سیم جی کو پی دی انہوں نے بھی خوب گورتب کیا پرماعتما پایا کوئی نہ ان میں صدھیاں آگی یہ ایٹم بم بن گے اور ان صدھیوں سے پھر برما سے کاشرشتی کر وشنو سے کاتو ستھیتی کر اور سیم سے کاتو سہار کرے اب آپ نے سنانا کہ آپ نے تب کر کے شیو پرانو ہے کہ تم دونوں نے تب کر کے مجھ سے یہ دو کرت پرابت کیے ہیں ستھیتھی اور سہار کے اب پہلے دن کی بیٹری چارلز کروا پھر ان کا دروپ یوگ کرتا اپنے سوم ریموٹ سے گونتی نو کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسارے کہے کبیر نزنام بنا کیسے اتریں پار گونتی نو کی بھگتی میں اب دیکھئے گا شریمت بھگت گیتہ ادھائے نمبر ساتھ کے سلوک بارہ سے لے کر پندرہ تک پرماتماں کیا وہ ایک سنٹینس ایک امرتبانی گونتی نو کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسارے کہے کبیر نزنام بنا اور سلوک نمبر بارہ سے پرہرم کرتے ہیں اور بھی جو ستگن سے اتران ہونے والے بھاو ہیں اور جو رجگن سے تتھا تمگن سے ہونے والے بھاو ہیں ان سب کو مجھ سے ہی ہونے والے ہیں ایسا جان پرنتو واسطہ وہ ان میں میں اور وہ مجھ میں نہیں ہیں اپنا اتماع